حضرت سعید ابن مسئید جو بہت بڑے تعوی ہے مذہبانہ قیبیت میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں امام زیر اللہ عبیدین کے آؤ حضرت سعید ابن مسئید جب یزید نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا مزید نبوئے میں گھوڑے بھان دیئے اور ممبر کے پاس جانوروں نے لیت کرنا شروع کر دیا آپ وہاں پر مذہبانہ قیبیت میں جا کے بہنگے اور رسول پاک کی بارگاہ کے پاس بیٹھے رہے مزید نبوئی میں پہلے مرتبہ تین دن تک نہ آزان ہوں ہی نہ نماز ہوں ہی اس نالائے کے گھوڑے بندے رہے یزید پلید اپنی درجہ حق کو پہنچا رہا لیکن جب سب چلے گئے سعید بھی اپنے مسئید باہر تشریف لائے دعوائی نے پوچھا کہ اے سعید تُن نے نماز کہاں پڑی جب تو مسید نبوئی میں نماز ہوئی نہیں تُن نے نماز کہاں پڑی تُن نے پچھر کہاں پڑی تُن نے زہر کہاں پڑی اثر کہاں پڑی مغرین کہاں پڑی انشاء کہاں پڑی وہاں فرماتے ہیں میں رسول پاک کے در کے بازو بیٹھا رہا اندر سے آزان کی آواز بھی آتی تھی نماز کی آواز بھی آتی تھی انہی کی اختیار میں میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا وہ کہنا پڑے گا کہ ہمارا نبی مردہ نہیں ہے ہمارا نبی زندہ ہے زندہ ہے اور ہمیشہ ہے جہاں غلام آواز لگاتے ہیں آقا تشریف لاتے ہیں اسی دیئے کو عاشقِ صادق پرے لیے تاجات ببار ہوتے ہیں تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ にはayan Achoro مارے زندہ ہے جو کام مردہ ہے اس کو بھی کہنا در من مردہ ہے جو نبی کو زندہ مانے اس کا بھی ایمان زندہ جو مردہ مانے اس کا بھی ایمان جو زندہ مانے اس کی نماز زندہ جو زندہ مانے اس کا کلمہ زندہ جو زندہ مانے اس کی عبادت زندہ جو زندہ مانے اس کی زکاہ زندہ جو زندہ مانے اس کی حداوہ زندہ جو زندہ مانے وہ زندہ اور جو مردہ مانے وہ بھی مردہ اس کی نماز مردی اس کی عبادت بھی مردہ تو ہم اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں کیا مانتے ہیں کہ اللہ اخلق کا شیر پڑھ کر ہم اپنے ہیمان کو تازہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو رینی کی محبت میں رکھا زندہ بھی رکھ رینی کی محبت میں مان کیونکہ ان کی محبت زندگی دلاتی ہے بندگی دلاتی ہے اللہ تعالی ہم کو اہلِ بیر سے سچا محبت کرنے والا بدنا صحابہ سے سچا محبت کرنے والا بنا اور نبی کو زندہ ماننے والا بنا جماعت میں ہمیشہ قائم دائم ریک جو حضرات سنت نہیں پڑھ سنت پڑھ لیں اور پہلے سب کھڑے ہو جائیں اور سب اور کو درست کر لیں ہماری موٹیوب چینل کھٹی کی سنی دیلیر خوابی کو سبسکرائب کریں اور بیل آل کن پر ٹک کریں